راشتیب صاحب دسائی کے ساتھ رویٹ کی اس خاص باتچی سے آپ کو اس بات کا اندازہ تو لگی گیا ہوگا کہ سچن کو شاید ہی کوئی کھلاری اتنی اچھی طریقے سے اتنی قریبی سے جانتا ہوگا لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب سچن اور رویٹ کی بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا لیکن اس کے باوجود دونوں کھلاریوں نے سارویجن ایک منچ پر آ کر کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف ایک شب بھی نہیں بولا یہ ان کی مہانتہ اور شالینتہ کو درش آتا ہے ویسٹ انڈیز سیریز کے بار بھارتی کرکٹ میں ایک یگ کا انت ہو جائے گا راحل درویڈ بی وی ایس لکشمند سور آف گانگولی سچن سے پہلے بھارتی کرکٹ کو الویدہ کہہ چکے ہیں اب سچن کی ویدائی سیریز کی تیاریاں اپنے پورے پروان پر ہیں کرکٹ کے دنیا کے تمام دگر سچن کو ان کی آخری سیریز کے لیے بدھائی دے رہے ہیں یوں تو بھارتی کرکٹ میں درویڈ کو سچن کی پرچھائی مانا جاتا تھا لیکن کئی مددوں پر سچن اور درویڈ اپنی شیلی اور ٹیمپرامنٹ میں ہی نہیں بلکہ اپنے نظریے کو لے کر بھی الگ الگ رائے رکھتے نظر آئے ہیں بیتے کئی سالوں میں کئی ایسے موقع آئے جب ایسا لگا کہ ان دونوں کے آپ سے رشتوں میں ویسی سہجتہ شاید نہیں تھی 28 مارچ 2004 جگہ ملتان مقابلہ بھارت بنام پاکستان اس میچ میں بھارت نے پاکستان پر پاری اور باون رن سے شاندار جیت حاصل کی تھی اسی میچ میں سہواگ نے 309 رن کی پاری کھیل کر ملتان کا سلطان کا درجہ حاصل کر لیا تھا تو اسی میچ میں درویڑ کے ایک فیصلے نے انہیں پل بھر میں بھارتیا کرکٹ کا ویلن بنا دیا تھا سچین کی اس میچ میں ناباد 194 رن کی پاری بھلا کون بھول سکتا ہے مگر جب سچین اپنے دہورے شتک سے محض چند رنوں کے فاصلے پر تھے تب درویڑ نے پاری گھوشت کرنے کا اعلان کر دیا اور یہی سے درویڑ اور سچین کے بیچ کی درار پہلی بار کھل کر سامنے آئے میچ کے بعد پریس کانفرنس میں سچین نے درویڑ کے اس فیصلے کو چوکانے والا ضرور کہا حالانکہ اس سمیں کے کوچ جان رائٹ نے کسی بھی طرح ان خلاڑیوں میں بڑھتی دوریوں کو کم کروایا موسیقی 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 دوسری بار دونوں کھلاریوں کے بیچ دوہزار ساتھ ورلڈ کپ کے دوران رشتوں میں ایک بار پھر ناراضگی ساف ساف دکھنے لگی جب درویڑ نے سچین کے بلے بازی کرم کو بدلتے ہوئے چوتھے نمبر پر بلے بازی کرنے بھیجا درویڑ کا یہ فیصلہ ٹیم ہت میں نہیں گیا اور بھارتیہ ٹیم ورلڈ کپ میں پوری طرح سے فلوپ رہی یہ الگ بات ہے کہ بطور کھلاری میدان پر کئی موقعوں پر یہ کھلاری الگ الگ نظر آئے لیکن درویڑ کی نظر میں سچین بشو کرکٹ میں کھیل رہے تمام دگل کھلاریوں میں سب سے مہان کھلاری ہے بھارتیہ کرکٹ میں آپ کا قد جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا بیباد آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے لیکن سچین تینڈلکر نے آج تک کبھی بھی کسی کھلاری کے کھلاف کھل کر کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس نے بیوادوں کو طول دیا ہو اور آج اس کرکٹ کے بھگوان کو میدان سے ویدائی دینے کی بول لگی ہوئی ہے کروڑوں فینس کی یہی دعا ہے کہ جب سچین میدان سے جائیں تب ان کے بلے کی چمک سے پورا وشو جگ مگا جائیں امبرتانند موسیقی